اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آپ کو یہ میرے پیچھے ایک یہ ایگل بیٹھی نظر آرہی ہوگی یہ آج جو ہے نا یہ ابھی جو باسد بھائیاں ہیں نا یہ اس ایگل کو لے کے آئے ہیں اور مطلب مجھے تو ابھی دیکھ یقین نہیں آرہا کہ یہ ایک زندہ ایگل آگیا ہمارے جانور گھر میں یہ مطلب فل وائیڈ آئی ہے بازد بھائی اس کو کدھر سے لے گیا ہے یار یار میں نے رست میں سے آ جا رہا تھا نا تو نا انشاہی ایک نے اس کو پکڑا ہوا تھا اس نے اس نے اس نے کیسے پکڑ لی تھی میں گزار لی تھی گاڑی بھائی میں نے گزار لی میں پھر دوارا سے واپس گیا اس کے بعد ہاں تو کہتا ہے میں نے اس کو پکڑا گئی سے ہاں تو اس کا پر زفن یار میں نے اس کے پر بھی کاٹ دی پر بھی کاٹ دی ہوئے ہیں میں نے کہا یار تو نے پر تو نہیں دی نا یہ دیکھ دوستو اس کے پر کٹے ہوئے ہیں سارے ہاں اسی لیے میں کہوں یہ مطلب دس پندرہ منٹ ہو گئے اس کو آئی ہوئے تو اس لیے بیٹھی ہوئی ہے رام سے مجھے لگا صرف بیمار ہے اس لیے بیٹھی ہوئی ہے بیمار ہے بیمار ہے تھوڑی سی ہوئی نا اس نے پکڑ کیسے لیا میں تو یہ حران ہو رہا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ اس کو کوئے پڑے تھے کوئے ہاں کوئے ہاں نے ادھر اس کے زخم بنا دی ہوئے ہاں میں نے آگے دیکھا اس نے ایسے پار پھلایا ہوئے تھے ہاں ہاں یہ تو بالکل پاس بھی نہیں آنے دے رہی ہے دیکھ دو میں تھوڑی سی ایسے کرتا ہو یہ دیکھو دیکھو ہے یہ فل مطلب کے نا اس کو اس کو بولا ہے کہ جو ہے نا مجھے دے دے ہاں میں اس کو رہا شای کرتے ہیں جب اس کے پار آئیں گے ہاں یہ اس کو ادھر رکھتے ہیں نا تو اس کو کھانا وغیرہ دیں گے تھوڑی سی اوڑ جائے گی ہاں ہاں ابھی اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں ہاں 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 اس کے لئے وہ تو ادھر بیٹھو وہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دوستو یہ ماشاء اللہ بھی نا فل صحیح ہوگا ہے ماشاء اللہ فل ایکٹیو ابھی تو یہ بھاگتا بھی ہے وہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے فل صحیح ہوگا ابھی یہ جو ہماری نہیں آگئی یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ لڑے گی یا کیا کرے گی بھائی یہ ہمارے کبوتروں کو نہ کھا جائے مجھے یہ ہی ڈا رہا ہے ہاں اس کے پر کٹے ہوں میں نا یہ اگر تو اس نے کوئی حرکت کی نا ہاں ہاں دوستو بھی یہ جو ہے نا ابھی تو اس کو مطلب ایسا ہی چھوڑا ہوا ادھر ابھی اس کو دیکھتے ہیں اگر تو یہ کوئی چیز کو مطلب کھائے گی کچھ کرے گی تو پھر اس کو کسی کیج وغیرہ ہمیں بند کریں گے لیکن ابھی ہم جو ہے نا اس کو ایسا ہی در ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ در ہی گھوم ہے بس تو بھی ہم جاتے ہیں اس کے لئے نا کوئی کھانے کی چیز لے کے آتے ہیں جی تو دوستو آج ہماری ایک اور جو نا بجس کی فیمیل ایکسپائر ہو گئی ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مطلب کہ کل رات میں بلکل ٹھیک تھی اور آج صبح میں آیا ہوں تو یہ ایکسپائر ہوئی پڑی ہے ادھر اور یہ جو دو ہے نا ایک وہ گرین والے اور ایک یہ ریڈ ڈائز کی فیمیل جو ہے یالو والی یہ دونوں آت سوست ہوئی ہیں پتہ نہیں ایک دن میں یہ بلکل سہی ہوتی ہیں اور اگلے دن میں مطلب ایک ایک ایکسپائر ہوتا ہے اور دو تین جو ہے وہ سست ہوئی ہوتی ہیں اب ان کی تو سمجھ نہیں آری کچھ بھی کہ مطلب یہاں تو تھوڑی بیمار ہو تو میں پتہ چلے کہ یہ بیمار ہے تو ہم ان کو کوئی علاج کر لیں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا ہوتی بلکل سہی اور ایک دم سے ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور دوستو یہ جو ہماری ڈافز ہیں نا یہ ماشاءاللہ سے یہ جو ہے نا یہ فل ایکٹی ہوئی ہیں وہ دیکھیں وہ ڈافز ادھر بیٹھی ہیں اور مطلب مجھے یہ چاروں جو ہیں نا یہ چاروں میل ہی ہیں کیونکہ یہ چاروں بھی بہ رہے ہوتے ہیں کٹھے بیٹھ گئی تو انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں جائیں گے اور ان کو بھی ریپلیس کریں گے یہ ہمارے جو چوزے ہیں یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑھا ہوگا یہ جو سکین کلر والا ہے نا یہ سب سے بڑھا ہوگا ماشاءاللہ وہ دیکھیں دوستی ہیں اب ہم ان کے تھوڑا سے بھی پاس جاتے تو ایسے ہمیں دیکھ کے آگے بھاگتے ہیں اور نیچے گراد ہی نہیں آئی ہمارے چوزے جو ہیں یہ ماشاءاللہ تینوں جو ہمارے چوزے ہیں نا یہ ماشاءاللہ تینوں فول ایکٹیو ہیں اور بجیز بھی ہے جو مطلب جو باقی ہیں ان دو کے لاؤں بھی ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہیں یہ صرف یہ جو دو ہے نا یہ دو سوستوں میں ہیں اور یہ جو ہمارے کھمرے ہیں نا ان کا بھی پتہ نہیں کھمرے بیٹھے تو میں اس نے اس دن باست بھائی نا کوکٹیل کے انڈے بھی اس میں رکھ دیا ہے ہاں کر لو چیک ہے اس دن کوکٹیل کے انڈے بھی ہم نے اس میں رکھے ہیں نا تو پھر دیکھتے ہیں اوڑ بھی نہیں رہی آج تو ایسے لے آو ایسے لے آو یہ دیکھیں دوستو کوکٹیل کا ایک انڈا اس نے لگ کیا ہوا ہے ایک ہی انڈا اس کا اپنے باس ہے وہ بھی توڑ دیا اس نے دیکھاؤ بچہ بنا ہوا ہے میرے فیال انڈا یہ کوکٹیل کا انڈا ہے دوستو اے یار یہ دیکھیں یہ کھمرے کا انڈا ہے اور یہ بھی یہ دیکھیں نیچے سے فل خراب اچھا کیا ہم نے ٹائم سے دیکھ لیا ہے یہ تو بجیز والا ہے اس کے انڈر تو ایسے چیسے پتھر ہے ہاں ایسے آواز آ رہی ہے اور یہ اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے نہیں یار یہ دیکھو اس کے اندر مجھے لگ رہا شاید کوئی نا بن رہا ہے کوئی بچہ وگرہ دیکھو بھائی یہ اس کا کیا کریں یہ دیکھیں یہ کھمرے کا انڈا تھا اور یہ اس نے نا پتہ نہیں خود ہی توڑ دیا یہ پہلے ہی کیا سین ہوئے اس کے ساتھ ابھی بچہ تو نہیں نکلے یہ چاروں انڈے میرے خیال سے میں پھینک دینے چاہیے کیونکہ ان چاروں کو رکھنے کا فائدہ تو نہیں ہے کوئی ایسے یہ نئے انڈے دے گی تو پھر نئے رکھ دو اوپر واپس اس کو تو دوستو ابھی ہم نے اس کو چک کیا اچھا کیا آج ہم نے اس کو ٹائم سے چک کر لے کیونکہ اس کے جو سارے انڈے ہیں وہ کوئی بھی مطلب کی انڈے ہے ہی نہیں ہے یہ ایک انڈا صرف اس کا اپنا تھا وہ بھی انڈا نیچے سے سے پھل خراب ہوا پڑا ہے تو ہم یہ سوچ رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا پھینک دیتے ہیں تو یہ نئے انڈے دے گی تو پھر ان پر یہ جا کے بیٹے کیونکہ ایسے یہ والے انڈے بھی انڈے کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کا تو جو ڈاوڈ ہیں ڈاوڈ کو بھی ہم ابھی دیکھ چاہیں کال انڈا جا کے ڈاوڈ بھی چینج کرویں گے اور یہ جو ہے نا کھومڈے بھی نئے انڈے دیں گے اس میں بیٹھیں گے باقی ہمارے جو بجیز ہیں نا اس کے جو ہے وہ مطلب پیر تو اتنے زیادہ لگے ہیں کجے میں بھی جا رہے ہیں لیکن وہ بھی انڈے نہیں دے رہے ہیں ان کو پتا نہیں کیا مسئلہ ہے ہاں ہاں انڈے دونڈ رہی یہ بھی اوپر بیٹھی ہے نا یہ خوم رہا ہے ہاں فیمل تو یہ ہے اس کے اس کے اس کا یہ دیکھو اس کا رنگ چیک کرو یہ یہ جو ڈاوڈ بھائی اس کا رنگ دیکھو ذرا کتنا بڑا رنگ ہے اس کا تو یہ میل ہے یہ جو بات میں لے کے ہیں نا یہ سارے انڈے سارے انڈے دوسرے چاروں کے چاروں انڈے ہمارے نا دو ہمارے وہ کبوتروں کے انڈے بھی رکھ دو آج ادھر ہی آج کون سا مرگیاں ہیں آج یہ ہی کھائیں گے آج 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 ان کو پتا نہیں ابھی ان کو پتا ہے یہ دیکھیں دوستو انہوں نے نا یہ آج صبح صبح اس کا یہ نا اس والے پودے کا ایک پتہ اتار دیا تو انہوں نے اتار رہا ہے ہاں خرگوشو نے اتار رہا ہے دوستو بھی ہم نے نا اس قلے جیلا ڈالی bois ایک بکرے کی تو بھی اس پلیٹ کے پاس Academy دیکھتے ہیں کھاتی نہیں کھاتی خائر آج سیدھی اور ملک کری استو بعد نے بھی ہی کھائیں یا آدھوس ہم دے کر کے دوستو کھانے لگ گیا ہمارا ایک دکھڑھا ہمارا گیا آجاری مساہی ایک چیزمان گیا آپ نے یہ ا Pie painter depois اسے اوپر سے کور اس کا نہیں کھا رہی صرف اندر سے نا فریش فریش نکال کے کھا رہی ہے ہاں اس نے ڈالا ہی نہیں ہوگا کچھ اس لئے میں کہو یہ سست سست لگ رہی ہے یہ کھائے پیئے گی تو اچھی طاقتور ہو جائے گی کھانے لگی ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا یہ کلچو ہے نا یہ کھا رہی ہے اس کو بڑے سہی مزے سے یہ دیکھیں دوستو یہ کھانے گئی یہ سارا کھا لینے لگی ہے تو اس کو ہم نے اتنا بڑا پیس ڈالا تھا تو یہ سارا کھا گئی اس کو نا میرے خیال سے دو تین دن سے بچاری کو بھوگ لگی ہوگی اور وہ بھی اس کو ہم نے ڈال رکھا ہی ہے تو مطلب حالا کہ ہوتا ہے نا کہ نئی جگہ پہ آئی ہو چیز تو نہ کھائے لیکن وہ نا پورا مطلب ایسے کھا رہی ہے جی تو دوستو بھی ہم نے اپنے اگل کو یہ کھانا دیا تھا اور وہ کھا رہی ہے ابھی مجھے لگ رہے کہ یہ سارا کھا دیگا اور ہمیں اور دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ جب تک یہ ہمارے پاس ہے نا ہم اس کو صحیح زیادہ زیادہ کھانا دیں گے تاکہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے اور پھر اگر اس نے اڑنا ہے تو اڑ جائے جو ابھی ہم اس کو بند نہیں کریں گے کھلی رہے گی کیونکہ میرے کیا تو اس کو بلی بھی نہیں کھا سکتی نا یہ کھائے گی بلی کو یہ کھا جائے گی بھائی ہاں تو صحیح ہے پھر یہ ہی کھلی رہے گی تو جب اس کا دل کرے تو اڑ جائے تو یہ رہنا تو رہ لے یہ اب اس کی مرضی ہے یہ بھائی یہ صحیح ہوگی ہم اس کو اڑا دیں گے خود ہی اڑے گی ہم گے کہ ہم پکڑ کے تھوڑی اڑانا ہے ہم نے بند نہیں کرنا ہے اڑنا ہوگا تو اڑ جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں جب تک ہمارے پاس ہم اس کو کھانا دیں گے اس کا خیار رکھیں گے اور جب اس نے اڑنا ہوگا تب اڑ جائے ان کو بھی دانہ ڈال دیں ان کو بڑی بھوک لگی ہوگی بچاروں کو ایک ہی جگہ پہ اب کون سا مرگیاں ہیں ایک ہی جگہ پہ سارا اٹھا دو ساری دری بس انہوں نے کھانا اب تو مرگیاں نہیں ہیں اور دوستو ایک جو ہے وہ بیٹ نیوز یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا کبوتر صرف پانچ رہ گئے ہیں کل کے دن میں ہماری ایک جو بلیک اور وائٹ جو فیمیل تھی اور ایک جو ہم نے یہاں آیا تھا ہمارے پاس کئی سے اڑ کے کبوتر یہ دونوں جو ہے نا وہ کل کے دن میں غائب ہو گئے ہیں پتہ نہیں وہ اڑ کے کئی پر چلے گئے کہ جو نئے والا تھا وہ تو میرے خیال سے اتنا اڑ نہیں سکتا تھا اور جو ہماری پرانے والی بلیک اور وائٹ جو فیمیل تھی وہ بھی اڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ ہم نے اس کے پار کاٹے ہوئے تھے اب وہ پتہ نہیں ہے بلی لے گئے کہ مرگیاں چلے گئے ہیں تو پہلے مرگے تھے تو ہمارے نا ادھر چھت پر جو ہوتی ہیں وہ بلیاں نہیں آتی تھی کیونکہ مرگے بڑھے تھے اور بلیوں کے پیچھے پڑ جاتے تو ابھی وہ چلے گئے ہیں تو شاید بلی آنے لگے بلی جو ہے نا وہ شاید وہ دونوں کبوتروں کو اٹھا کے لے گئی ابھی ہمارے پاس صرف نا یہ پانچ کبوتر آگئے ہیں جن میں سے وہ جو ایک اس والے کے تو ہیں وہ بچے بھی ہیں ان دونوں کے ماشاءاللہ ان دونوں نے بچوں نے جو ہے نا ابھی وہ آنکھیں بھی کھول ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو بچے ہیں نا یہ بھی تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں انہوں نے آنکھیں بھی کھولی ہیں اور ان کی چونچ بھی ہے نا جو آگئی اور یہ لیکن شاید یہ مجھے لگا رہا ہے کہ شاید یہ بھی نا براؤن کلر گئی ہوں گے جیسے ان کی وہ ہے جو بڑی ہماری فیمیل والی کبوتری ہے نا وہ جیسے براؤن ہے نا ویسے بھی براؤن ہوں گے اور جو ادھر ان کے دو انڈے ہیں یہ تو مجھے لگا رہا ہے کہ شاید دونوں خراب ہو گئے بھی آج میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نا ان کو اٹھا کے بہر پھینک دیتے ہیں باسید بھائی در آو یار یہ انڈوں کو چیک کریں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ خراب ہیں تو ان کو پھینک دیتے ہیں دوستو بھی ہم جو ہے نا یہ دونوں انڈے چیک کرتے ہیں اگر یہ خراب ہے دونوں کی کوئی کبوتر ایسے اس کے اوپر بیٹھا رہتا تو فائدہ تو ہے نہیں گندے بھی ہیں سمیل بھی آ رہی ہے چیک کرو نہیں لے آگے دونوں بلیک ہو گئے ماموں نے بولا تھا یار او دیکھو اے یار پھینک دو یار ان دونوں کو دوستو یہ دونوں انڈے خراب تھا یہ گھنڈا کا کندہ پانی بھی میرے اوپر گر گیا جیسے دوستو اس نے وہ والی پہلے والی جو ہم نے دیتے وہ کھالیاں بھمنا اس کو اتنا پیس ہو دیتے ہیں وہ ادھر چلے گی ہے ہاں ادھر چلے گی ہے باگ گیا لیکے اگم پلا اس کو پکڑنا نا بھائی اس کو کبوتر دیکھ بھائی اتنے اتنے سے لگتے ہیں اور یہ دیکھ کتنی بڑی ہے چلوں 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 چلا چلوں چو rough آپ کو ماں سے بھائی ہے تو موڈیا ہے مین تو ہے دونوں کو دوارہ کھالو لای وجہ نічے رکھو ciones ہن کو آبیurar دیکھ تو رہا ہماری طرح ہاں چلو ایسا کر دو اس پہ بڑے شوک سے بیٹھے کھٹا ہے ایسے کر لو آجو ادھر آو یہ دیکھو اب یہ کتنا تیر ہو گیا اندر گیا چل اس کو دو سو ہم نے ادھر رکھ دیا اور اس سے یہ بھی نہیں کھا جائے گا اتنا سا پیس بھی ہاں وہ وہ صحیح ہے وہ ماشاء اللہ پہلے اس نے بڑا پیس دے وہ پورا کھا گئی ہے اس کو بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں کیا کرتا ہے یہ کھاتا یا نہیں کھاتا ابھی اس کی نظر تو پڑی نہیں ہے ابھی اس کے پر آجا دیکھے دوستو ہمارا قائد جو ہے نا یہ آج فل خونخار بنا ہویا ہے یہ دیکھیں اس نے اپنے سارے یہ پنجے بھی ریڈ کیوں میں ہے اور یہ اس کی چونچ بھی دیکھیں ذرا یہ آج فل خونخار بنا ہویا ہے یہ کھا بھی رہا ہے کھالے کھالے بھائی یہ دیکھیں دوستو اس کی فل چونچ ریڈ ہوئی ہے اور پنجے بھی اس کی فل ریڈ ہوئی ہے اس کو کھار ہو رہی ہے ہم نے اپنے ڈیزی کو بھی فیڈ دے دی ہے ڈیزی کو آج ہم نے کھولا چھوڑا ہوا ہے ڈیزی آج کیا کرتا ہے لیکن ڈیزی ہمارا بہت اچھا ہے ڈیزی ہمارا کئی میں نہیں جا رہا ہے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اب جو ہے نا موسم چینج ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا اور ہم نا ایک ویگ یا دس دن ویڈ کریں گے پھر جا کر ڈیزی کے بھی بال کٹوا دیں گے اور ڈیزیوں کا نہلا بھی دیں گے تاکہ اس کے جو بال جو نیو آئیں گے نا وہ بہت زیادہ فلفی ہوں گے اور ملائم ملائم سا جائے گا پھر ڈیزی دوستو یہ جو ہمارے بھجیز ہیں نا یہ اس دفعہ ہم نے اس میں نا یہ سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں نا وہ ہم نے زیادہ ڈلوایا تھے کہ یہ پہلے والا جو ہم دانا لاتے تو اس میں سے بڑے شوق سے کھاتے تھے یہ لیکن ابھی جو ہم نے دانا لائے اس میں یہ سارا کھانی نا مطلب یہ سارے انہوں نے ایدھر ہی جتنا بھی ہم نے اس میں ہوتا ہے نا وہ سارے ایسے ہی ویسٹ کر رہے ہیں تو اب ہم ان کو اگل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سارے دانے میں مقس کر دیا ہوں بس سید بھائی آپ کیا یہ سارا دانا اس دفعہ ایسے ویسٹ ہی ہوگا اس میں جو سورج مکھی کے بیج ہیں ہاں اس کے لئے جو ہوجا ہے یہ کچھا کر لیتے ہیں ہاں تو ایک کو رکھ دیتے ہیں ایک دنے دانے میں مکس کر دیتے ہیں اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگیا تو ماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل جنورگر کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ